ازا و جل في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینة الحياة الدنیا معزز سامین واجب اللہ تعالیٰ بزرگل آپ سبکم الاسلام تحیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع نعمت اولاد کی قدر جانی ضروری ہے قبل اس سے کہ ہم موضوع کے تعلق سے بات کریں امام صاحب نے ایک بہت ہی اچھی حدیث ہمیں سنائی ہے من حسن اسلام المری ترکوہو مالا یعنی ایک انسان یا ایک بندے کا اسلام بہت ہی اچھا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ غیر ضروری چیزوں سے دلچسپی نہ رکھے غیر ضروری چیزوں میں نہ ہلچیں چنانچہ امام صاحب بتا رہے تھے کہ اپنے نفس کا تذکیہ مت کرو یہ نہ سمجھو کہ سارے لوگ شریر ہے اور صرف میں اکیلا اچھا بلکہ اپنے قیوب میں ہماری جو برائیاں ہماری جو خامیاں ہیں اس میں ہمیں مشغول ہونا چاہئے اور خود کی اصلاح کرنے میں ہمیں وقت لگانا چاہئے نہ کہ کسی کی خامیاں اور کسی کی کمزوروں کے پیچھے ہم وقت بر بات کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے معذر سامین اللہ سبحانہ وتعالی رشاہ فرمایا مال اور اولاد دنیاوی زندگی کے زینت ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ آدمی کس بات پر فخر کرتا ہے حسب پر فخر کرتا ہے نصب پر فخر کرتا ہے مال پر فخر کرتا ہے اور اولاد پر فخر کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس حقیقت کو قرآن میں کھول کر بیان بھی کیا ہے چنانچہ معذر سامین اللہ نے اولاد کی جو نعمت ہم میں سے جس کسی کو بھی عطا فرمائی ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہمیں دی ہوئی امانت ہے اور ایک امتحان ہے کہ اللہ کی دی ہوئی امانت کو ہم کس طریقے سے اللہ کو لوٹاتے ہیں چنانچہ بچوں کی تربیت والدین پر ضروری ہے کہ وہ ان کی اچھی سے اچھی تربیت کریں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی کے پاس تین لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے اور ان کی جو ہے اچھی دیکھ بھال کرے تو کل قیامت کے دن وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گے چنانچہ معذر سامین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جہاں ہم محبت کرتے ہیں وہیں ایک مربی کے حصے سے جہاں جہاں ہمیں ان میں کچھ خامیہ نظر آتی ہیں ان خامیوں کو دور کر کے اچھائیوں کو ان میں ہم بھرنے کی کوشش کریں معذر سامین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اقوال کو آپ لوگوں کے حوالے کرتے ہیں میں آگے بڑھوں گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کا انتقال ہوتا ہے انسان مر جاتا ہے تو تین چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہے تین چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہے جس میں صدقت جاریہ ہے صدقہ جاریہ ہے اور وہ علم ہے جو اس نے دوسروں کو سکھایا ہے اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور تیسری جو چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ولدن صالح یدعو نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کریں چنانچہ معذر سامین ہم ہمارے بعد اس دنیا میں چھوڑ کر جانے والے سب سے قیمتی چیز زمین و جائدات نہیں ہے بلکہ خود ہماری اولاد ہے ان کے زمین و جائدات سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے اگر ہماری اولاد نیک سالے رہی تو ان کی دعائیں اور ان کے نیک عامال کا سواب اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دیں گے اور اسی طریقے سے دوسری چیز کی طرف بھی میں آپ لوگوں کے توجہ مبزول کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہتے ہیں عورت بچی دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی مرد بچہ دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی مرد اور عورت بچی دونوں ملا کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی بانجھ بھی کر دیتے ہیں سنانچہ معذر سامین ہمیں کوئی بھی اولاد ہو ہمیں پشی ہونی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر آدھا کرنا چاہیے بلکہ ہمارے اسلاف نے کہا ہے جس کسی گھر میں پہلے لڑکی ہوتی ہے تو انہیں خوشخبری دی جائے اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سب سے پہلے اللہ نے اپنی نعمت کا تذکرہ اور اولاد کی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یعنی عورت بچی کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ہے اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی یعنی جب عورت بچی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے یعنی عورت بچی کے ہونے کو خوشخبری کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرآن میں کہا ہے چنانچہ عورت بچی ہمارے گھر میں ہوتی ہے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے نہ کہ ہمارا محب کالا ہو اور یہاں ایک ظلم جو ہوتا ہے وہ یہ کہ سارا دوش مرد حضرات عورتوں پر ڈال دیتے ہیں کہ اس سے مرد بچے نہیں ہوتے اس سے خالی عورت بچیاں ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عائب اس عورت میں اللہ سبحانہ وتعالی اولاد کے دینے والے وحاب کون ہیں وحاب یہب لیمین یشاہو انہا سعلا وحاب ہیں دینے والے کون ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تو عورت بچی کس نے دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے مرد بچہ اگر دیا ہے تو کس نے دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے اگر کچھ اور بھی تیسری قسم بھی اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرتا ہے وہیں وہاں بھی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عطا کو کم نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ صحیح ہونا چاہیے اس کی بھی اچھی تربیت ہونی چاہیے اور اس کو بھی دنیا و آخرت میں کامیاب و کامرہ بنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہرگز اللہ کی نعمت کی ناقضری نہیں ہونی چاہیے معذر سامن چنانچہ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے ایک عورت سے شادی کی تو عورت سے پوری عورت اس کو ہوئی تو اس نے دوسری شادی کر لی جس سے اس کو پورے مرد بچے ہوئے تو وہ پہلی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کے ساتھ رہنے لگا اور اس کا کوئی خیال نہیں کرتا تو وہ عورت اشعار گاتے ہوئے اپنے غم کو بتاتی ہے کہ اس میں دوش ہمارا کیا ہے ہم زمین کے مثل ہیں ہم کیا ہیں زمین کے مثل ہیں اس میں جو تم بیج ڈالو گے اسی کی فصل ہمیں تمہیں دیں گے چنانچہ معذر سامن ہمیں اس بات کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب دینے والے ہیں تو اس کا عدوش کسی عورت کو دے کر اس پر ظلم کرنا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے چنانچہ اس زمانے میں جبکہ عورت بچی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور زندہ دفن کرنے کے دو طریقے ہوتے تھے یہ ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ابھی زچکی ہونے والی ہے تو اس وقت ایک طرف فرش بچھایا جاتا دوسرے طرف گڑھاک ہوتا جاتا اگر معلوم ہوتا کہ عورت بچی ہے تو فوراں گڑھے میں پھیک دیتے اگر مرد بچہ ہے تو بستر پر اس کو لٹا دیتے ایک طریقہ ہوتا دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بڑی ہونے کے بعد اس کو سجایا دھجایا جاتا پاس لے جا کر اس کو اس گڑے میں ڈھکیل دیا جاتا تھا تنانچہ آپ کو معلوم ہے ایسے واقعات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی سنائے گئے اور آپ بھی دو ہے آپ دیدہ ہو گئے تنانچہ معزز سامین یہ کتنی سخت دلی ہے کہ آج بھی جو ہے آپ دیکھیں کہ جب ان کو معلوم ہوتا ہے سکاننگ کے ذریعے دیگر جو ذرائع ہیں اس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ عورت بچی ہے کتنے مسلمان ایسے ہیں اللہ ان کو توفیق دے اللہ انہیں معاف کرے کہ جیسے ہی ان کو معلوم ہوتا ہے عورت بچی ہے تو وہ ساکت حمل کر دیتے ہیں سنانچہ معزز عباشن کر دیتے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ ایک بچہ تھا یعنی اولاد کے ساتھ کیسے محبت ہونی چاہئے ایک بچہ تھا جس کو وہ بار بار دو ہے دبوچ رہا تھا بار بار اس کو لاد کر رہا تھا اسے پیار کر رہا تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس لڑکے سے بہت زیادہ پیار ہے یعنی بہت زیادہ تم اس لڑکے کے تعلق سے رحم دل ہو تو وہ شخص فرماتا ہے جی ہاں مجھے اے لڑکا بہت پسند ہے اس لڑکے کے تائیں میں زیادہ ہی کچھ جو ہے رحم دل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی تم جتنا اس لڑکے کے تعلق سے رحم دل ہو تمہارے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بھی زیادہ رحم دل ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی رحم کرنے والے میں سب سے انچا مقام کس کا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے اور اسی طریقے سے ایک دیہاتی شخص آتا ہے اور بڑے ہی تعجب سے وہ پوچھتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تم تمہارے بچوں کا بوسا لیتے ہو ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہم بچوں کا بوسا نہیں لیتے اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ شخص اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم کو اٹھا لیا ہو تو میں کیا کر سکتا اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک اقرع بن حابس التمیمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہ آپ کو بوسا دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کیا آپ حسن اور حسین کو بچوں کو بوسا دیتے ہیں میرے پاس درج بچے ہیں لیکن میں کسی کو بوسا نہیں دیتا کسی کو میں بوسا نہیں دیتا تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مَلْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بہت معروف ہے کہ مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يُعْقِرْ قَبِیرَنَا فَلَيْسَمْنَا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے یا ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے چنانچہ معذر سامین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اولاد زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کہ تم کوشش کرو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمان ہے کہ میں کسرت اولاد سے میں فقر کروں گا چنانچہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرنے کہ آپ کوشش کریں کیونکہ تم کو نہیں معلوم کس بچے کے ذریعے تمہیں روزی دی جائے گی کس بچے کے ذریعے تمہیں روزی جائے گی اور اسی طریقے سے احنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے دلوں کا سمرہ ہیں ہماری اولاد ہماری دلوں کا سمرہ ہیں اور ہماری پیٹھوں کا سہارہ ہماری پیٹھوں کا سہارہ اور اسی طریقے سے حکیم جو بڑے ہی دانا تھے فرماتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو بچپن میں جس نے عدب سکھا لیا جو اپنے بچوں کو بچپن میں عدب سکھا لیا تو بڑا ہو کر ان کے معاملے سے خوش ہوگا ان کے معاملے سے خوش ہوگا چنانچہ معاذہ سامائیں یہ بات بھی ہمیں ذہن نشین کر لینی ہے اب دو تین باتیں کہا کر اپنے بات کو میں ختم کروں گا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کو معلوم ہے معاوی بن عبی سفیان رضی اللہ عنہ آپ کو معلوم ہے وہ ایک شخص نے دیکھا کہ امیر المومنین ہیں ایک شخص نے دیکھا کہ بچہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو کھیچ رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں وہ بڑے ہی تاجب کے ساتھ اس نے کہا کہ آپ جو ہے امیر المومنین ہو کر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت حسنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا ہوتا تھا اب آخری جو بات ہے وہ یہ کہ ایک لڑکا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دربار میں آتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ اے خلیفت المومنین میرے والد میرا سارا مال ہڑپنا چاہتے ہیں میرے والد میرا سارا مال ہڑپنا چاہتے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بلاتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں کہ اپنے والد سے جا کر بتاؤ کہ ان کی جتنی ضرورت ہے نان و نفقہ جتنا ان کا ہے یہ ان کا حق ہے وہ لے سکتے ہیں لڑکا جاتا ہے ان کو بتاتا ہے کہ آپ کا اتنا یقع جتنا کہ آپ کا نان و نفقہ کا خرچہ ہوتا ہے تو پھر سیدھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور کہتے ہیں کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت ومالک لی ابی تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ والدین کا جو نان و نفقہ ہے اس کا خرچہ جو ہے تمہارا حق ہے اس سے زائد جو ہے تمہارا حق نہیں ہے چنانچہ معاذ سامعین کبھی حدیث کو غلط سمجھنے کے وجہ سے یا اس کی صحیح تشریح نہیں ہونے کے وجہ سے آدمی غلط خدم اٹھا سکتا ہے اور غلط رویہ اس کا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے باپ اور بیٹے کے درمیان دراد بھی پڑھ سکتی ہے ایک دوسرے کے خون کے پیسے بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے ساری چیزیں برحال جو بھی ہے یاد رکھیں کہ جہاں اولاد ہمارے لئے نعمت ہے وہی اللہ نے فرمایا اولاد تمہارے لئے امتحان بھی ہے وہی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اولاد اور جو مال مال اولاد ہے اس کی وجہ سے تم دھوکے میں نہ پڑھو چنانچہ اگر اللہ کی اطاعت میں ہمارے اولاد زندگی گزار رہی ہے یقینا نعمت ہے اگر اللہ کی نافرمان اگر ہمارے اولاد ہو رہی ہے تو ہمارے لئے خسارہ ہی خسارہ ہے منانچہ معاذ السامعین تبت ادا ابی لہبیم وطب ما اغنع عنہ مالوہ وما قصب جو یہاں اس صورت میں اگر آپ دیکھیں گے کہ قصب سے مراد یہاں جو بات کہی کہی کہ وہ اولاد ہے اگر اولاد بھی ناکارہ نکلے اگر اولاد بھی نکلتی ہے چنانچہ معاذ السامعین یاد رکھیں آپ کہ یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہوتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اولاد کی صحیح تربیت کریں اور ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے رہے کہ اولاد کو نیک صالح بنائے اور ہماری کوشش بھی جاری رہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین عزاکم اللہ خیران و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایک چھوٹا سوال ہے میں نے ایک حدیث سنائی تھی آپ کو کہ انسان کے موت کے بعد انسان تین چیزیں چھوڑ کر مرتا ہے تین چیزیں چھوڑ کر مرتا ہے آجی صدقہ جارے اور صدقہ جاریہ میں آگا ہے عمل سالے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہاں نبی رحمت صلی اللہ و برکاتہ تین چیزیں بتا ہے الحمدللہ آپ نے دو چیزیں بتا دی تو تیسری چیز کیا ہے کون علم نیک اولاد صدقہ جاریہ ماشاءاللہ کوئی ساہ ہلپ کریں گے علم فائدہ مند علم جس سے لوگ مستفید ہو رہے ماشاءاللہ زاک اللہ خیر سبحانک اللہ